بسم نیز اہر و احوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں اگر آپ اس دخطرہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں ریزت جادو، صفی علم، ریزت کی بندیش، نظرِ برد جو اکثر آپ نے ریزت کو بکھا جاتی ہے اگر اس کی کارٹ کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تو سہرہ لیلکنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائی وہ خود سے ایسے میرے پیارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں جن کے گھر میں فاقہ کشی، رزق نہ ہونے کے برابر اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ماں سوائے اللہ کے تو کیوں نے اللہ کے کلام سے مدد لی جائے سب سے پہلے آپ نے رزق کے عمل کے لیے اپنی کارٹ کے عمل کو منتخب کریں آپ پر جادو تو نہیں آپ پر کالا علم تو نہیں یا آپ پر کوئی بندش تو نہیں رزق کی تو پھر پہلے مدرسے سے استخارہ کروائیں اور جو عمل آپ کو بتا جائے وہ کریں جو آپ کے نام سے جڑا ہو تو جنتی اثر کرتا ہے اپنے برس میں ایک چھوٹا سا نقش میں نے توعہ کا دیا ہے توعہ آئین جین خوف یہ آپ نے نقش کو بنا کر اپنے برس میں رکھ لینا ہے اس کے بعد کسی بھی دن دن جب بلکل آپ سکون میں ہو کوئی آپ کو پریشان نہ کرتا ہو بلکل اپنے گھر میں خواتین بھی کر سکتے ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو بہت پاک ہو خاموشی سے بیٹھ جائیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں دو رکت حاجت نفل توبہ کے پڑھیں اس کے بعد یہ عمل کریں تو آپ یقین مانیں کہ تین دن کے بعد اپنا رزق اور اس کا موجزہ اور اس کی طاقت آپ خود دیکھئے گئے گھر میں پیاز ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بغیر چھلکا اتارے ہوئے وہ پیاز آپ نے لینا ہے اور یا رحمان سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے یہ پیاز آپ نے اپنے کچھن میں یا بوورچی خانے میں یا جس جگہ کاٹ کرنا چاہرے وہاں پر آپ نے رکھ دینا ہے اب آپ نے پیاز کو دن کر لیا نفر بھی پڑھ لیے اب آپ نے یا رحمان کی تصویح آپ نے اپنے گھر کے دروازہ کوئی بھی کمرے کا دروازہ ہو کچھن کا دروازہ ہو یا گھر کا ایک تصویح کا جب ایک دانہ آپ گرائیں گے تو وہ فرشتے آپ کے اس دانے کو مبارک سمجھ کے آپ کی دعاوں کو قبول کروائیں گے اللہ پاک سے آپ کا پیغام لے کر جائیں گے ٹھیک ہے تو عرش تک آپ کا پیغام جائے گا جب آپ رحمان کو کوکارتے ہیں تو یہ بہت پیارا اور چھوٹا سامن ہے یہ اپنے گھر میں ضرور کریں اگر کوئی کاروباری بہت بڑی وندش ہے کہیں آپ نے جانا تھا لیکن آپ جا نہیں سکتے یا آپ نے کوئی جواب کا تھا تو آپ جواب کے لیے گئے تو وہاں پر انکار ہو گیا آپ کسی بھی کام میں ہارڈ ڈالتے ہیں تو آپ بیک آ جاتے ہیں وہ اٹھا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو وہ استخارہ کرنے گا اس اللہ کی رضا جانے اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس سخارے میں ایک کام محب ہوگا اجازت سے اتنا خیال رکھیے گا جزاک اللہ